کہ حوالے سے گستاخی کی ہے اور اس کے بعد الحمدللہ پورے عالم اسلام کے اندر یہ میں سمجھتا ہوں پہلی مرتبہ ہے کہ اس طرح کا شدید رد عمل آیا ہے اور پوری دنیا کے اندر اس وقت ہندوستان کے حکومت سے یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ وہ اس پر سرکاری سطح پر معافی مانگے اور ان مجرمین اور ان جو ملعونین ہیں اور جو گستاخ ہیں ان کے خلاف جو ہے وہ قانونی کاروائی کی جائے ہندوستان کے مسلمان بھی اس پر سراپہ احتجاج ہیں اور آپ نے دیکھا کہ مملکت سعودی عرب قطر کوئیت ایران ترکی پورا عالم اسلام جو ہے عمان اس وقت سراپہ احتجاج ہے وزیر آزم پاکستان میاں شہباز شریف صاحب نے جو دو روز پہلے بات کہی ہے میں سمجھتا ہوں اس بات کو دنیا کو سمجھنا چاہیے اور وہ یہ ہے کہ ہم ہر چیز برداشت کر سکتے ہیں لیکن خاتم المرسلین سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی توہین کو برداشت نہیں کیا جا سکتا پاکستان کی وزارت خارجہ نے اور پاکستان کی حکومت نے اس پر بڑا واضح موقف اپنایا ہے اور پاکستان کے تمام مقاتب فکر کے علماء اور مشایق جو ہیں اور پاکستان کی سیاسی اور مذہبی جماعتیں اس بات پر متفق ہیں کہ جب تک ہندوستان کی حکومت ان مجرموں کو سزا نہیں دیتی اور سرکاری شطہ کے اوپر اس پر معافی نہیں مانگتی ہندوستان کی مسنوعات کا اور ہندوستان کا مکمل بائیکارٹ ہونا چاہیے جس طرح کے عالم عرب میں اس وقت صورتحال یہ ہے کہ کروڑوں ڈالر کی جو مسنوعات ہیں ہندوستان کی وہ سٹوروں سے باہر نکال کر پھینک دی گئی ہیں وہاں پر ایک بائیکارٹ جو ہے پورا مکمل ہندوستان کا کیا جا رہا ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وقتاً فوقتاً یہ جو صورتحال پیدا کی جاتی ہے اس کا واحد حل یہ ہے کہ اقوام متحدہ کی سطح کے اوپر جس طرح اسلاموفوبیا کے حوالے سے الحمدللہ پاکستان کی جدوجہد تھی پہلے ہم اوائیسی میں قرارداد لے کے گئے پھر اسی قرارداد کو ہم اقوام متحدہ میں اوائیسی کے تعاون سے لے کے گئے اس میں چین نے روس نے دگر ممالک نے پاکستان کے موقف کی اور عالم اسلام کے موقف کی تائید کی اسی طرح ہم یہ چاہتے ہیں کہ تمام انبیاء تمام آسمانی مذاہب اور کتب جو ہیں اور سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ناموس ہے اس کی توہین کو عالمی سطح پر جرم قرار دیا جائے اسی لیے جمعت المبارک کو دس جون کو پورے ملک کے اندر نہیں بلکہ پورے عالم اسلام میں بالخصوص اور پوری دنیا میں بالعموم یوم حرمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم منایا جا رہا ہے خطبات جمعہ میں علماء مشاہِ خائمہ خطباء جو ہیں وہ اس طرف عوام الناس کو ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرتِ طیبہ کے حوالے سے آگاہی دیں گے متفقہ قراردادیں منظور کی جائیں گی اور جو احتجاجی مظاہرے یا جلوس اور جلسے ہوں گے ان میں بھی ایک منظم اور پر امن انداز اختیار کیا جائے گا اور ہماری یہ عوام الناس سے بھی اپیل ہے کہ وہ ہشیار رہیں کسی بھی ایسے شخص کو جو فتنہ فساد پھیلانا چاہے یا خدا نہ خاستہ توڑ بھوڑ کی طرف جائے یا پر امن جلوسوں کو تخریب کی کوشش کریں اس سے ہشیار رہنا عوام کی بھی ذمہ داری ہے کیونکہ ہندوستان یہ چیز برداشت نہیں کر پا رہا کہ پوری دنیا پورا عالم اسلام اور دنیا کا ہر امن پسند اس جارہیت کے خلاف اور اس دہشتگردی کائنات عالم میں سب سے بڑی دہشتگردی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموز کی توہین ہے کائنات عالم میں اس سے بڑی دہشتگردی ہو نہیں سکتی ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جتنی بھی جماعتیں مقاتب فکر علماء یا سیاسی جماعتیں احتجاج کر رہی ہیں یہ سب کا حق ہے اور یہ پوری امت کا مسئلہ ہے اس میں امن و امان کو برقرار رکھنا اور کسی بھی قسم کی تخریب سے جو ہے وہ اپنے آپ کو ہشیار رکھنا یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے انشاءاللہ تعالی یہ سلسلہ جو ہے جب تک ہندوستان کی حکومت سرکاری سطح پر معافی نہیں مانگتی اور ان مجرموں کو سزا نہیں دیتی یہ جاری رہے گا ہم نے عالم اسلام کے قائدین سے بھی رابطہ کیے ہیں اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اگلے ہفتے میں اسلام آباد میں ایک سمینار بھی اور ایک مشاورتی جلاس بھی ہم کر رہے ہیں جس میں عالم اسلام کے مختلف قائدین کے ساتھ ورچل اور جو اسلامی ممالک کے سفراء ہیں اسلام آباد میں ان کے ساتھ بھی نشست ہوگی میں انہی کلمات کے بعد گزارش کروں گا علامہ محمد سیان اکبر صاحب سے کہ وہ اس حوالے سے آپ سے گفتگو کریں اگرچہ لائٹ نہیں ہیں لیکن ہمارے جذبات جو ہیں اور ہمارے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے اس کو کوئی چیز بھی نہیں روک سکتی ہے جزاکم اللہ خیر شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں حضرت علامہ حافظ طاہر محمود عصبی صاحب کے بیان کی ہر بہر قائد کرتا ہوں اور میں آر ایڈی اپنی قوم کو یہ پیغام دے چکا ہوں کہ جو محطہ جو محطہ جو محطہ دین دویا